موسیقی حزیز دوستوں السلام علیکم نمستے ست سریعکال جائے جنندرہ گوڈ آفٹرنون حزیز دوستوں ابھی جو عید گزری ہے اس پہ پاکستان کی آرمی کے حوالے سے دو واقعات ایسے ہوئے ہیں بلکہ تین جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا پہلا تو یہ ہے کہ سوات کے علاقے میں دو بم دھماکے ہوتے ہیں اور وہی پلیس تھانے کے اندر ہوتے ہیں اب کیا ہے کہ جو ٹی ٹی پی اور اس کے جو ٹیررسٹ ہیں وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں سیویلینز کے ساتھ وہ ٹیرررزم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کریں اور یہی ایک بہتر چیز ہے پندھرہ لاشیں تو انہوں نے فوروں نہیں نکال لی تھی سننے میں یہی آیا ہے کہ چالیس سے پچاس لوگ پلیس والے مر چکے ہیں اس میں لیکن سرکاری طور پہ بتایا گیا ہے کہ پندھرہ مارے گئے ہیں اس سلسلے میں ریٹائرڈ میجر آدل ہے نا اس نے لنڈن سے اپنے وی لوگ میں ویڈیو لوگ میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو سواد میں دھماکہ ہے وہ پاکستان آرمی کی انسٹرکشنز پہ ٹی ٹی پی نے کرائے ہیں اور یہ بڑی بات ہے ایک آرمی کا اندر کا آدمی بتا رہا ہے اور ان کی حرکتیں رہی ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے ایجنڈے کو پاکستان میں مختلف پورے کرتے ہیں اب الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن نہیں کرانے تو اس لیے یہ اس طرح ٹیررزم کر کے سپریم کورٹ کو اور پاکستانیوں کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ اس وقت الیکشن کرانے جیسے حالات نہیں ہیں دوسرا جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی ایک ٹیررزم یا بلوچ آزادی پسند کی طرف سے ہوا ہے جس میں بلوچستان میں اٹیک ہوا ہے اور چھے لوگ مارے گئے پاکستان کی آرمی کے اوپر اٹیک کیا گیا جس میں چھے لوگ مارے گئے تو یہ دو اٹیک ایسے ہیں جس سے کہ پاکستان آرمی کی بتی گل ہو چکی ہے عزیز دوستوں آرمی کے حوالے سے میرے پاس تین چار چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ آرمی چیف چائنہ گیا تھا تو وہاں پہ کیا ایسی چیز آئی تھی پیش کے جس سے کہ چائنہ میں پاکستان آرمی کے کو شرمین کی اٹھانی پڑی لیکن جو میں تین واقعات بتانا چاہ رہا تھا اس میں تیسرا واقعہ یہ ہے کہ عید والے دن گلگت بلتستان میں بچے اپنے عید کے لیے کچھ چوکلیٹ وغیرہ چیزیں وغیرہ خرید کے اپنے گھر جا رہے تھے تو ایک حاضر سرویس میجر پاکستان آرمی کا نشے میں دھت فل سپیٹ میں بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی چلا رہا تھا اور گاڑی ان بچوں کے اوپر چڑھ دوڑی جس میں چھے بچے تھے تین اسی وقت مر گئے اور تین کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے زخمی ہو گئے یہ گلگت بلتستان کے زلہ گانچے میں یہ واقعہ پیش آیا اور فوراں ہی آرمی کے کی فوج کے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے اور اس نشے میں دھت میجر کو بچا لیا اس کو گھر بیچ دیا اور لوگوں کو بچوں کے ماں باپ کو دھمکا کے ڈھرا کے ایف آئی آر نہیں کٹوانے دی اور چپ چپ فوراں ہاتھ کے ہاتھ بچوں کو دفن کر دیا گیا یہ واقعہ تھا اب میں ذرا آپ کے سامنے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر جو آئے ہیں نئے ان کی پہلی پریس کونفرنس آپ کے سامنے رکھوں گا یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نیا میجر جنرل احمد شریف ہے نا پہلے میں اس کی شرافت آپ کے سامنے کھول کے رکھ دوں کہ یہ بیٹا ہے محمود سلطان بشیر الدین کا اور محمود سلطان بشیر الدین جو ہے یہ القاعدہ کا ریکروٹر تھا مطلب خالی میمبر نہیں تھا آفیس بیرر تھا اور دوہزار ایک میں دسمبر دوہزار ایک میں یونائٹیڈ نیشنز اور یونائٹیڈ اسٹیٹس دونوں نے اس کو نیوکلئر سائنٹسٹ ڈیکلئر کرتے ہوئے القاعدہ کا میمبر اور وانٹیڈ آدمی قرار دیا تھا میجر جنرل احمد شریف جو ہے نا جو کرنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے وہ سلطان بشیر الدین کا بیٹا ہے جو کہ یونائٹیڈ نیشنز کے موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ کی لسٹ میں تھا عزیز دوستوں یہ ہے پاکستان آرمی اور خاموش بیٹ جاتی ہے یو ایس یونائٹیڈ نیشنز ان کو کوئی اس وقت اپنے ریزولیشن بھی یہ بھول جاتے ہیں خیر عزیز دوستوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے مطلب کافی عرصے سے پاکستانی قوم جو ہے وہ دکھ اور تکلیف میں ہے تو ان کو کچھ لطیفے سنا کے ہسانے کی کوشش کی ہے اس نے کہا ہے کہ پچھلے آرمی چیف جنرل باجوا نے یہ کہا کہ ہمارے ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہماری فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں تو وہ دراصل کسی اور کانٹیسٹ میں کہا تھا اب آپ بتائیں کہ کوئی بھی کانٹیسٹ میں یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ ہمارے ٹینک نہیں چلنے والے ہماری فوج میں وہ قابلیت نہیں کہ ہم بھارت سے لڑ سکیں دوسرا انہوں نے کہا ہماری فوج پروفیشنل ہے یہ الکایدہ کے ٹیررسٹ کا بیٹا کہہ رہا ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے ہماری فوج بڑی کیپیبل ہے اور ہم بھارت کے ساتھ اگر جنگ ہوئی تو بھارت کے گھر میں گھسکے ماریں گے اور جنگ کو ہم بھارت کے اندر تک لے جائیں گے اب وہ وہاں پہ پریس کانفرنس تھی تو ظاہر ہے جتنے جنرلیست ہیں وہ بیچارے ان کے لئے بہت مشکل ہو گیا تھا اپنی ہنسی کو روکنا کیونکہ ایسے لطیف ہے پاکستان میں آج کل ہنسنے کا موقع بیچاروں کو بہت کم ملتا ہے لیکن ظاہر ہے وہ ہنسی روکنی پڑی اور اگر نہ روکتے تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا جو اس بیچارے کے ساتھ ہوا ہے کہ ایک آدمی نے ایک حالی ٹویٹ کر دی ایک ٹیچر نے اس کے اوپر تو اس کے اوپر کیس بنا دیا اور بولا کہ تم آرمی کی بیزت ہی کر رہے ہو اور یہ ہے کہ آپ آرمی کے خلاف تو بات کرنا پاپ ہے آپ نے ایسی ٹویٹ کیسے کی کہ آرمی لڑنے کے قابل نہیں ہے تو عزیز دوستوں اس طرح کے لطیفوں کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو چیزیں کہیں وہ یہ کہیں کہ ہم روز کے ستر ملیٹری اوپریشنز کرتے ہیں پاکستان میں ٹیررزم ختم کرنے کے لیے اس سال دوہزار تیس میں اب تک ہم آٹھ ہزار دو سو انتر اوپریشنز کر چکے ہیں اور اس میں پندرہ سو پچیس ٹیررز یا تو گرفتار کیے ہیں یا مار دیے ہیں ہم جب تک سارے ٹیررز ختم نہیں کر دیں گے تب تک یہ اوپریشن کرتے رہیں گے اب سارے ٹیررز تو اس وقت ختم ہوں گے جب جی ایچ کیو میں سے سارے فوجی ختم ہو جائیں گے پھر بھارت کے حوالے سے دیجئے آئی ایس پی آر ٹیررسٹ الکائیدہ کے سلطان بشیر کا بیٹا میجر جنرل احمد شریف کہتا ہے بھارت کے حوالے سے کہ انڈیا نے اس سال دوہزار تیس میں چھپن بار ایلو سی کی سیز فائر کی وائیولیشن کی ہے اب تک چھپن چھپن بار بھارت نے ایلو سی کی سیز فائر کی وائیولیشن کی ہے اور پاکستان تو بھی چارہ شریف ہے پاکستان تو ایسی چیزیں کرتا نہیں پاکستان چھپچا بھیج دیتا ہے ٹیرررسٹ روز کے چھپن بھیج دیتا ہے کبھی پنجاب کے بارڈر سے کبھی راجستان کے بارڈر سے کبھی ایلو سی سے تو یہ دوسرا انہوں نے کہا کہ نیو دیلی کا فیکٹ پروپیگنڈا ہے کہ ہم انفلٹریشن کرتے ہیں اور ایلو سی میں انفلٹریشن وغیرہ کرتے ہیں بھارت میں یہ سب نیو دیلی کا فیکٹ پروپیگنڈا ہے جیسے نیو دیلی کا وہ بھی فیکٹ پروپیگنڈا تھا کہ اجمل قصہ وہ پاکستانی ٹیررسٹ چھپیسی گیارہ کو آئے تھے اس کے علاوہ بھارت کے حوالے سے یہ ٹیررسٹ کا بیٹا دیجیے آئی ایس آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ ہمارے آرمی چیف نے کلیر الفاظ میں بھارت کی آرمی کو میسج دے دیا تھا کہ ہم اپنے دیش کا ایک ایک انچ کا دیفنس کریں گے ان کا دیش شاید دی ایچے ہے یہ ان کی ٹوٹل کنٹرول ساری دی ایچے کے اندر تک رہتی ہے اس کے علاوہ آرمی دی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا جو کہ خود ایک ٹیرررسٹ کا بیٹا ہے کہ سوشل میڈیا پہ پاکستان آرمی کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایررسپونسیبل ہے انوائز ہے بلکہ یہ انکنسٹیٹوشنل ہے انکنسٹیٹوشنل کیسے ہو سکتا ہے آرمی از این اورگن اس کی کرٹیسزم پہ اس کی رونگ ڈوئنگ پہ کرٹیسزم ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی پروینشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ ایگرنگ کلچر میں ہمارا استعمال کہاں کرنا چاہتے ہیں کیسے کرنا چاہتے ہیں عزیز دوستوں یہاں پہ میں بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی فیلڈز ہیں نا پی آئی اے ہے جو کورپورٹس ہیں پی آئی اے ہے سٹیل میلز ہے نیب ہے ملٹری انٹیلیجنس ہے سی آئی ڈی ہے جتنے ادارے ہیں ایف آئی اے ہے واتر پاور کنٹرول ہے وابڈا ہر چیز میں آرمی بیٹھی ہے جتنے بزنس ہیں سیمنٹ ہے سیریل ہے کونفلیکس وغیرہ شادی ہول ہیں مسالہ جات ہیں بچری ہے ہر چیز کے بزنس میں بھی یہ ہیں ایک چیز تھی جو اب تک اس میں نہیں گوسے تھے ایگری کلچر جتنے آرمی کے آفیسرز ریٹائر ہوتے ہیں ان کو کروڑوں روپے کی ایگری کلچر لینٹ فری میں دی جاتی ہے ریٹائرمنٹ کے اوپر تو وہ پھر ظاہر ہے ایگری کلچر میں بھی ہیں لیکن اب وہ پاکستان کی سرکار سے زمینیں مانگی ہیں کہ ہم ایگری کلچر کریں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پروینشل فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ ہمارا استعمال کہاں پہ کرنا چاہتے ہیں ایگری کلچر میں عزیز دوستوں یہ سارا ڈی جی آئی ایس پی ایر کا پروپیگنڈ آپ کے سامنے میں نے رکھا ذرا ان کے بزنس کے حوالے سے چھوٹی سی ایک ویڈیو دیکھیں پھر میں آتا ہوں میڈیا سے غائب ہو جائیں گے وہ فلمیں بنانا چھوڑ گئے ہیں گانے بنانا چھوڑ گئے ہیں یہی کر لیں گے لیکن وہ جو بزنس موڈل ہے ہنڈر بلین ڈالرز کی ایمپائر ہے اور اس کے علاوہ جو انفلوئنس ہے بے شک وہ کوٹس کے اوپر ہو اور چیزوں کے اوپر ہو how did you come up with this number of a hundred million dollars it's written in عائشہ صدیقہ's book named military economy inside military economy 2008 کا stat بتا رہا ہوں آپ کو اب تو 23 ہے اب پتہ نہیں کتنا hundred billion dollars yes تو اب تو بہت زیادہ ہوگا اس سے اس سے کم نہیں ہوگا ظاہری بات ہے کیونکہ اس میں دیکھیں نا وہ ایک پوری functionality ہے ان کی جس میں real state بھی ہے جس میں serial بھی بیچنا ہے جس میں تعلیمی ادارے بھی ہیں جس میں factoryیاں بھی ہیں جس میں dairy farms بھی ہیں اور جس میں agricultural land بھی ہے عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی directly کس فیصد land ان کے اندر ہے تو یہ ہے کہ it's huge it's a state within a state so اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ایک بندے کو باجوا صاحب کو عمران خان صاحب جلسے میں کھڑا ہو کے تین چار باتیں کر دے گا کہ یار یہ بہت غلط کیا انہوں نے اور کچھ بدل جائے گا اس سے نہیں بدلے گا structure کو کون توڑتا ہے جو expose کرے گا اس کو وہ تو expose بھی نہیں کرتے کبھی سنائے یہ باتیں سیاستدانوں کو کرتے ہوئے جو ہم کر رہے ہیں اس time کہ یار یہ business model ہے یہ agencies ہیں یہ سارا کچھ ہے تو نہیں ہے تو heavily politicized ہے اور یہ سارے جو لڑائی ہے ان کی آپس میں یہی ہے کہ establishment کی نوکری کس نے کرنی ہے صرف یہ game ہے اس سے اوپر کوئی game نہیں ہے اور اس میں جو بے وقوف بنتا ہے وہ لڑے آپ عمران خان کے لئے لڑے میں نواز شریف کے لئے لڑوں گا کوئی زرداری کے لئے لڑے گا تو آپس میں time ضائع کر رہے ہیں energy ضائع کر رہے ہیں اصل فیصلہ کرنے کی ان تینوں کی اوقات نہیں ہیں جن کے میں نے نام لی ہیں کیونکہ ان کے پاس power نہیں ہیں اور شہباز شریف صاحب پی ایم ان کا پہلا بیان تھا جب وہ بلوچستان گئے انہوں نے کہا کہ missing persons کو رہا کرنے کے لئے میں طاقتور حلقوں سے بات کروں گا یہ وزیر اعظم ملک کے فرما رہے ہیں which is the highest office legislatively so he has no power ان کو اتنی بھی جو ہے ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی cabinet decide کر سکیں تو اور وہ کیا بدلیں گے وہ تو خود hostage ہیں وہ خود ایک hostage ہیں عمران خان صاحب نے پی ایم آفیس میں بیٹھ کر کہا تھا میرے ہر call کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اچھی چیزیں کرنا چاہیے ایک آدمی فان نہیں کر سکتا بغیر surveillance کہ وہ میری آپ کی کیا بات کرے گا یہ تو لوگوں کے ایک مشغلہ ہے بنائیں اس کو trend چلائیں ایک دوسرے کے خلاب باتیں کریں جس کو مرضی بوٹ ڈالیں it doesn't matter to me اب کو کیا لگتا ہے پاکستان میں جس طبائی کے دہانے پر ہم آج کھڑے ہیں رائیٹ کہ ایم ایف بی is taking more time to give us this tranche of 1.1 billion dollars اور جس طرح economy کے حالات ہیں ڈالر کا ریٹ آپ دیکھ لیں جب یہ اپیسوڈ جائے خدا رحم کرے اس وقت کیا ریٹ ہوتا ہے ڈالر کا آپ کو کیا لگتا ہے what is the solution what kind of political system we need وہی والی بات ہے establishment آپ نے کہا وہ تو رہے گی وہ تو یہ پوپٹس ہوں جو بھی what not but آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں democracy is really the solution to all these problems یا we need like a complete revamp of the system ڈیموکریسی پہلی بات یہ کہ پہلے دن سے آئی نہیں 1947 سے میں نے بھی ریسنٹی کوڈ بھی کیا ہے 47 سے 58 کے درمیان دس سال کے عرصے میں پاکستان میں آٹھ وزیر آزم آئے ایٹ پرائم منسٹرز within a span of 10 years جو کہ دو ہونے چاہیے تھے اس کے بعد میں اوورال اگر دیکھا جائے ستر سال میں ٹائم پورا کر دے تو ایک کلرک کی نوکری پاکستان میں زیادہ جوب سیکیورٹی لے کے آتی ہے وزیر آزم کی عزیز دوستوں ڈی جی آئی ایس ڈی جی سوری چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر چائنہ گئے تھے ابھی اور چائنہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اور چائنہ کے تعلقات کے معاملات میں بہت زیادہ ارچنے بہت مسئلے آ رہے تھے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ چائنہ کا ایک آدمی بلیس فیمی کے کیس میں پکڑا گیا تھا حالانکہ اس بیچارے نے صرف ان دو لوگوں کو یہ کہا تھا کہ تم لوگ اتنی لمبی لمبی نمازیں ورکنگ آورز میں کیوں پڑھتے ہو حالانکہ اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کام پہ ہیں اپنے تو کام کی وفاداری کریں اور نماز کو شورٹ کرنے کا بولا گیا اسلام میں یہ جانبوجھ کے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں پھر گپیں مارتے ہیں اور یہ وہ تو اس پہ انہوں نے پورے ورکرز کو ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ اس نے نماز کو گالی دی پروفیٹ محمد کو گالی دی یہ وہ اس پہ کیس بن گیا تھا لیکن جیسے ہی آرمی چیف چائنہ پہنچے یہاں پہ اس بندے آرمی نے چھترول کر کے ان کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ کر دیا اور وہ کیس ختم ہو گیا ہاں اگر کوئی غریب ہندو کوئی غریب کریسچن ہوتا جس کے اوپر یہ جھوٹا مقدمہ بلیسفیمی کا بنتا تو وہ اس وقت فانسی گھاٹ پہ بیٹھا ہوتا سزائے موت کا انتظار کر رہا ہوتا لیکن یہ ہمارے باپ تھے آپ میری میرے آپریشن سے پہلے کی ویڈیو جب یہ چائنیز پکڑا گیا تھا آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں اس میں میں نے صاف کہا تھا کہ ان کا باپ بھی اس چائنیز کو سزا تو دور کی بات دیر تک رکھ نہیں سکتا فوراں چھوڑنا پڑے گا تو وہ ہوا کہ آرمی چیف وہاں پہ پہ پہنچا چائنہ اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان نے جو سی پیک کا بیڑا گھرک کیا اب چائنہ کا جو سی پیک ہے وہ پاکستان میں جو اس کا پارٹ ہے اس کے لیے ملٹی پرپوس تھے ایک تو اس کا مقصد یہ تھا کہ چائنیز کمپنیوں کو کمانے کا موقع ملے گا بینک چائنہ کے لون دیں گے ان کو الگ بھاری انٹریسٹ کے ساتھ کمانے کا موقع ملے گا پھر جتنا پروجیک کام کر رہے ہیں اس میں چائنیز مشینری ہائر کی جائے گی چائنیز انجینئر چائنیز ہائر سٹاف چائنہ سے آئے گا سارے فائدے چائنہ کے تھے پیسہ پاکستان کا لگ نہ تھا کیونکہ پاکستان کو لون دی گئی تھی مدد نہیں دی گئی تھی تو لون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چائنہ کو پیسے مل جانے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ مقصد تھا دوسرا چائنہ کا امپریال مقصد تھا اس راستے سے گوادر تک کا راستہ مل جائے کیونکہ آپ پارٹ میں وہاں پہ تو اس کا سمندر لگتا ہے چائنہ کو وہاں پہ تو پورٹ ہے لیکن اس طرف آئیں جہاں پہ طبت ہے جہاں پہ یوگر پروینس ہے جنگ کیانگ جس کو کہتے ہیں یہ سارے علاقے میں سمندر نہیں لگتا چائنہ کو یہاں پہ سی پورٹ نہیں ہے تو یہاں سے چائنہ کو اگر بھیجنا ہو تو یہ پورا سمندر انڈیا کے نیچے سے گزار کے تو پھر اس کو اپنی ساری پروڈک کی ٹرانسپورٹیشن شپمنٹ کرنی پڑتی ہے تو اس لئے چائنہ کے انٹریسٹ میں تھا کہ بائی روڈ وہاں سے چائنہ کے بورڈر گلگت بلتستان تک اور پھر پاکستان میں سی پیک کروڈ کے ذریعے گوادر پھر گوادر سے شپ تو چائنہ کا دن ہے جیسے ایسٹن چائنہ سے شپ کوئی سامان کا شپ جا رہا ہے وہ جتنے دن میں یورپ پہنچتا ہے یا سعودی یورپ وغیرہ پہنچتا ہے اس سے آدھے دن میں گوادر کے ذریعے پہنچ جائے گا تو یہ سارا کچھ تھا اور پھر آگے چائنہ کا جو فیوچر اسٹک اس میں پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان ایران سعودی یورپ ہوتے ہوتے یورپ تک اور اس میں وہ ابھی تک کامیاب نہیں اپا رہا اس لیے کہ ایک تو پاکستان کی کرپشن اس میں پھر چائنیز بھی چائنہ میں کرپشن نہیں کر سکتے یہاں پہ تو وہ بھی اپنے ہاتھ رنگ لیتے ہیں تو یہاں پہ کرپشن کی وجہ سے وہ کام کا جو کوائلٹی ہے وہ نہیں ہو سکی کہ وہ سڑکیں جو کہ پچیس سال چلنی چاہیے وہ پانچ سال بھی نہیں تین سال بھی نہیں دو سال بھی نہیں چل سکیں اور پھر پاکستان میں جس حساب سے سیلاب اور تباہ کاریاں آ رہی ہیں لگاتار اس سے یہ کام خراب ہو رہا ہے دوسرا یہ ہوا کہ چائنہ نے ایک بہت بڑا اس میں فائدہ یہ اٹھا جا تھا کہ بڑے مہنگے مہنگے پاور پلانٹس لگائے تھے سندھ اور پنجاب میں اور اس سے جو الیکٹری سٹی پروڈیوس ہوتی تھی وہ بہت مہنگی ہوتی تھی جس کی وجہ سے پاکستان میں الیکٹری سٹی بہت مہنگی دی جاتی ہے اس کا سارا فائدہ چائنیز کمپنیوں کو ہوتا تھا اب پاکستان کو مہینے کے بلینز ڈالر ان کمپنیوں کو دینے پڑتے ہیں اور ہر وقت پاکستان کے اوپر پریشر ہوتا ہے ان چائنیز کمپنیوں کا تو وہ اس حوالے سے چائنیز بات کرنا چاہ رہا تھا آرمی چیف دوسرا ایک اور وجہ یہ تھی آرمی چیف کے چائنیز ہوتا ہے کہ ادھر نومینیٹ ہو اور فورا امریکہ چائنیز سعودی عرب پاکستان کے جو تین چار ماہ بات امارات ان کا فورا دورہ کرے تو آرمی چیف نے سب سے پہلے امریکہ کا بھی دورہ کر لیا تھا یوکے میں بھی ایک ہفتہ گزار کے آگیا سعودی عرب بھی ہو چائنیز لوگوں کو وہاں پہ ڈر لگتا ہے پاکستان میں جس حساب سے سندھ میں ٹارگیٹ کیا گیا ہے دو تین بار چائنیز لوگوں کو تو اب چائنیز لوگ وہاں پہ اپنے آپ کو پاکستان میں کام کرنے سے بھاگتے ہیں تو ان سارے معاملات پہ پاکستان کے آرمی چیف نے ٹرپ کیا وہاں پہ انگلیش بولنے کی کوشش کی جس سے ایک اور موقع ملا پوری دنیا میں لوگوں کو ہسنے کا پاکستان کے اوپر بہت چیف میں ایک ایک پی 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 چیف ایک چیف ایک ایک چیف 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 اچھے خاصی اردو میں وہاں پہ بات کر سکتے تے چیف چیف اگلیش اس وقت اگلیش اگلیش میں بات کرتے ہیں اور آپ انگلیش بولیں فرنچ بولیں عربی بولیں اردو بولیں چائنیز ہوں نے اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے ہی اپنے لوگوں تک پہنچانی ہے چاہے وہ منسٹر ہے چاہے وہ پریسیڈنٹ ہے چاہے وہ آرمی چیف ہے جو بھی ہے انہوں نے لامالہ ٹرانسلیشن تو کرنی تھی انگلیش سے بھی تو آپ اگر اردو میں بات کرتے تو زیادہ بہتر تھا لیکن آپ نے ہنسنے کا موقع دیا ان کو تو عزیز دوستوں چائنہ کے ٹرپ میں کان ناک ہات سب کھینچے گئے آرمی چیف کے اور ان کو سختی سے بتایا گیا کہ بھائی صاحب یہ جو ہماری کمپنیوں سیکیوریٹی دو یہ بلاسویمی والے ڈرامے بند کرو ہماری پاور ساری کمپنیاں بند کر دیں گے تمہارے ملک کا کچھرہ نکل جائے گا تو تمہارے لوگ وہاں پہ نمازیں پڑھنے میں اور ان چیزوں میں ہی لگے رہیں گے تو کام کیسے کریں گے تو انسان کے بچے بہنو ان کو خوب تڑیاں تو آرمی نے چائنا کی آرمی نے لگائی ہیں عزیز دوستو کافی لمبی ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں باقی چیزیں اگلی بار کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کافی انٹریسٹنگ خبریں ہیں میرے پاس لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو اگلی سیل ہے جو انڈیا میں کام کرتا ہے اور آئی ایس پی آر اس سیل جس کے کافی سلپر سیلز ہیں کافی پورے انڈیا میں ان کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں ان سے پروپیگنڈا کے لیے انفرمیشن کلیک کی جاتی ہے اور پھر یہ انفرمیشن پاکستانی میڈیا کو بھی دی جاتی اور انٹرنیشنل میڈیا سے پروپیگنڈا کروایا جاتا ہے جس میں بی بی سی ہے واشنٹن پوسٹ ہے نیوک ٹائمز ہے سی این این ہے الجزیرہ ہے ان سب کو یہ نیوز پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ خبر پتا چلی ہے کہ قطر سے یہ چیزیں آپ ریٹ ہوتی ہیں اور قطر سے دستے تو کیچ اپ ہو جاتا ہے تو یہ ونگ چلتا ہے اور اس سے پھر زبیر ٹائپ کے لوگ اور بھارت کے اندر جو ان کے اپنے ایجنٹ ہیں وہ ان کو فیک نیوز اور چھوٹی موٹی نیوز کو مسالے لگا کے دی جاتی ہے جس سے انٹرنیشنل لیول پہ بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں آسانی ہوتی ہے عزیز دوستوں تینک یو بری مچ فور اول یور سپورٹ کیپ سپورٹ موسیقی